اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان آج ایک مرتبہ پھر سرخرو ہوا ہے جیل میں بیٹھا عمران خان ہر طرح کے الزامات ہر طرح کے حربے ہر طرح کے پروپوگینڈے سے سرخرو ہوتا آ رہا ہے ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ کچھ نہ کچھ عمران خان ایسا ضرور کرتا ہے کہ یہ جتنی چالیں چل لیں اس نظام کے کرتا دھرتا جتنے منصوبے بنا لیں عمران خان آخر میں ایک چال چلتا ہے ایک پتہ پھینکتا ہے اور ان کی تمام تر چالیں ناکام ہو جاتی ہیں اور انہیں موں کی کھانا پڑتی ہے اسی طرح کی ڈیویلپمنٹ شہر اقتدار سے آج آئی ہے اور آج بازابطہ طور پر عمران خان کے خلاف جو ڈیل اور ڈیل کی خبریں تھیں آج ان کا دھڑن تختہ ہوا ہے پھر کمیشنر راولپنڈی لیا کا چٹھا جن کی پریس کانفرنس نے پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیا تھا وہ ایک مرتبہ پھر منظر عام پر آئے ہیں کمیشنر راولپنڈی نے ایک اور بیان دیا ہے ایک اور بیانداغہ ہے ان کے موقف کی تبدیلی کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں اس پر بھی کچھ ڈیویلپمنٹس ہیں تو یہ ساری کی ساری خبریں میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناظرین اکرام اس وقت نظام کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غیرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں صرف کمیشنر راولپنڈی کی بات نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ ہفتے قبل لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج جسیس شاہد جمیل خان انہوں نے اسطیفہ دیا تھا اور اس اسطیفے میں انہوں نے علامہ اقبال کے کچھ اشار لکھے تھے وہ اشار سیلف ایکسپلینیٹری تھے آج جسیس صاحب نے مزید وضاحت کی ہے ایک ایونٹ کے اندر جو ہائی کورٹ باہر میں تھا انہوں نے خطاب کیا کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے پورے سسٹم کو یرغمال بنایا ہوا ہے وہ لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں کچھ ججز کے اندر بھی خوف کی صورتحال ہے لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ ان کی نوکری چلی جائے گی اس ڈر سے باہر آو میرا اسطیفہ کسی کے پریشر میں نہیں ہوا یہ اسطیفہ نظام کے خلاف بغاوت ہے یہ اسطیفہ ان لوگوں کے لیے مثال ہے جو خوف میں آ کر فیصلے دے رہے ہیں میں اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کروں گا اسطیفے میں شیر لکھنے کی یہی وجہ تھی کہ عزت نفس اور سیلف رسپیکٹ پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ناظرین اکرام میرے لیے بھی جسی شاہد جمیل کا اسطیفہ بہت زیادہ حیرت کا باعث بنا کیونکہ ان کے ٹینیور میں ابھی بہت سے سال رہتے تھے اتنی لمبی مدت ملازمت کو لات مارنا بڑا معنی رکھتا ہے آج انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس سسٹم کو کچھ لوگوں نے یہ ارغمال بنایا ہوا ہے کچھ لوگ ہیں جو اس سسٹم پر مسلط ہیں اور ججز بھی خوف کی صورتحال میں ہیں اور سب سے بڑا ڈر ججز کے اندر نوکری جانے کا ہے میں نے صرف ایک مثال دیا ہے کہ اس کے ساتھ بھی گزارہ ہو سکتا ہے آپ نوکری سے اسطیفہ دے کر اپنی غیرت پر کوئی کمپرومائز نہ کر کے جبر اور تسلط کے خوف کے بدھ توڑیں اس طرح کے فیصلے نہ دیں کہ آپ کو لکھا ہوا فیصلہ آگیا اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں اس طرح کے لوگ موجود ہیں غیرت کا مظاہرہ کرنے والے لوگوں کی پاکستان میں کمی نہیں ہے آل دو ہمارے ملک میں انفورچنیٹلی جو لوگ مسلط ہیں مختلف عودوں پر ان میں میجورٹی ایسی ہے جن کا غیرت سے یا عزت نفس سے کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں آج انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے یہ سسٹم پر ایک بہت بڑی چار شیٹ ہے میں پچھلے چند دنوں سے آپ کے سامنے ناظرین اکرام ایک نکتہ رکھ رہا تھا کہ عمران خان کی جماعت کو ایک بڑے چنک سے جو ان کی سیٹیں بنتی ہیں دھاندلی کے باوجود بھی ان سے محروم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے اس میں الیکشن کمیشن نے کچھ رولز کا سہارا لینا ہے اور اس میں ایشو کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو اگر مخصوص نشستیں نہ دیں تو الیکشن کمیشن کے لیے کیا ایشو ہوگا الیکشن کمیشن کے لیے ایشو یہ ہوگا پاکستان کی پارلیمنٹ اس کی وفاقی اور صوبائی اسمبلیاں مکمل نہیں ہوں گی وہ نہ مکمل رہ جائیں گی لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے یہ اس سے بھی بڑی واردار ڈالیں گے یہ پی ٹی آئی کا حق جو پی ٹی آئی کی سیٹیں بنتی ہیں یہ پی ٹی آئی کو نہیں دیں گے سنی اتحاد کانسل کو نہیں دیں گے تو یہ باقی جماعتوں میں بانٹیں گے الیکشن کمیشن سنی اتحاد کانسل کو مخصوص نشیست دینے سے متعلق حتمی فیصلہ آج کرے گا سنی اتحاد کانسل کو کوٹا ملنے پر ساڑھے چار کے تناسب سے ایک مخصوص نشیست ملے گی یہ پاکستان کے اندر ایک کوٹا ہے اس حوالے سے عام اجلاس طلب ہوا ہے اور حتمی فیصلہ ہونا ہے ہر سیاسی جماعت کو ساڑھے چار سیٹوں پر ایک سیٹ ملتی ہے اگر الیکشن کمیشن اسی طرح پر چلا جس وقت ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کے ساتھ باردار ڈالی گئی تو پھر پارلیمنٹ مکمل نہیں ہوگی ایک بڑا چنک سیٹوں کا خالی ہوگا نہیں یہ کریں گے کیا یہ باقی جماعتوں کو تین سیٹوں کے تناسب سے مخصوص نشیستیں دے دیں گے تو پی ٹی آئی کا حق ایک کاغذ پر لکھ کر سائن کر کے ڈائریکٹ دوسری جماعتوں کو دیے جانے کا امکان ہے آج الیکشن کمیشن کی طرف سے حتمی پارٹی پوزیشن جاری کیا جانے کا بھی امکان ہے اب یہ ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کے نمبرز پارلیمنٹ میں مزید کام ہوں گے پی ٹی آئی کو ان کا ایک بہت بڑا حق نہیں دیا جائے گا آپ اس معاملے کی سنگینی کا ادراک نہ بھی کریں لیکن اسے ہم اگنور نہیں کر سکتے اس نقطے کو آپ نے ذہنشین رکھنا ہے دوسری جانب یہ عمران خان سے اچھے خاص سے خوف زدہ ہیں عمران خان سے ڈرے ہوئے ہیں چیزیں ایک مرتبہ پھر کریک ڈاؤن کی طرف جاری ہیں چاہے نو مئی کے انسیڈنٹس ہوں چاہے نو مئی کے حوالے سے واسق قیوم عباسی کی سٹیٹمنٹ ہو چاہے میاں سلام اقبال کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس کا خیبر پختونخواہ میں جانا اور سپیکر ہاؤس کے اندر گھس جانا ہو یہ سب اس طرف اشارہ کر رہا ہے عمران خان نے ایک مرتبہ پھر ملاقاتیں انہیں نہیں کرنے دی جاری کیونکہ ملاقاتوں سے بھی یہ خوف زدہ ہیں عمر ایوب جو نامزد وزیر اعظم ہے انہیں عدالتی حکامات کے باوجود عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات سے روکا گیا ہے اور عدالت کا جو آرڈر ہے وہ نہیں مانا جارہا عمر ایوب نے اس پر بات کی ہے اڈیالہ جیل کے باہر کہ عمران خان سے ملاقات کرنا ہمارا قانونی حق ہے جیل انتظامیہ عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دے رہی جبکہ عدالت سے ملاقات کی اجازت ہم لے چکے ہیں اب اگر پاکستانی عدالتوں کی یہ بات نہیں مان رہے تو کیا ہم انٹرنیشنل عدالتوں میں جائیں کہ ہمیں اپنے لیڈر سے ملنے نہیں دیا جارہا ہمیں اپنے لیڈر سے ملنے دیا جائے تو یہ ایک اہم نکتہ ہے اس پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن آپ سمجھ آتی ہے کہ سسٹم ایک مرتبہ پھر تھوڑا سختی کرنے کے موڈ میں نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ دوسری جانب کمیشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اس کا بھونچال آیا اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کمیٹی بنائی اب لیاقت چٹھا پر بہت پریشر تھا ان کے پرسنل پی اے کے گھر بھی یہ گئے اس کا گھر تھوڑا مارا پیٹا پرسنل پی اے کی فیملی نے اس پر پریس کانفرنس بھی کی مقصد لیاقت چٹھا پر دباؤ ڈالنا تھا کہ وہ اپنا بیان بدل لیں کہہ دیں کہ میں نے دباؤ میں یہ سب کیا میں اپنے بیان سے پیچھے ہٹتا ہوں لیکن اب سابق کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے عام انتخابات میں سنگین بے ذابطیوں کے الزام پر الیکشن کمیشن کی کمیٹی کو اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے سابق کمیشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا نے چند روز قبل سنگین بے ذابطیوں کے الزام آیت کرتے ہوئے عوضے سے مصطفی ہونے کا الزام اعلان کیا تھا لیاقت چٹھا نے کہا کہ ہم نے انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کروائی جو میدوار پچاس سے ستر ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے انہیں ہروایا ہم نے پاکستان کے ساتھ دھوکہ کیا چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس پاکستان اس کے ذمہ دار ہیں انہیں بھی اپنے عوضوں سے استیفہ دینا چاہیے ایک آلہ سطح کی کمیٹی قائم کی گئی اس پر تمام ڈی آر اوز کے بیانات کلم بند ہوئے الیکشن کمیشن کی تحقیقاتی کمیٹی نے سابق کمیشنر راولپنڈی کو بیان کے لیے گزشتہ روز نوٹس بھیجا انہوں نے اس کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے اور اطلاعات یہی ہیں کہ یہ اپنے موقع پر قائم ہیں یا اپنے موقع سے اگر ادھر ادھر ہو گئے ہوتے تو جن ذرائع نے پاکستان کے مین سٹیم میڈیا کو ان کے بیان کے کلم بند ہونے کی خبر دی ہے وہ یہ خبر بھی دے دیتا کہ یہ اپنے بیان سے مکر گئے ہیں اب عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو انہوں نے سزا سنائی کہ عمران خان انڈر پریشر آئے گا پھر بشرا بی بی نے پہلے ان کا منصوبہ اس طرح ناکام بنایا کہ یہ بشرا بی بی کو گرفتار کرنے آتے خبریں بنتی وہ اپنا سمان اٹھا کے اڈیالا جیل چلی گئیں انہوں نے کہا کہ کر لو مجھے ریسٹ میں آگئی ہوں اس کے بعد انہیں لینے کے دینے پڑ گئے انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی سٹیٹیجی لگائیں کہ خان کا ایمج خراب ہو سکے کہ عمران خان نے اپنی بی بی کے لیے این آر او مانگ لیا عمران خان نے ڈیل مانگ لی ڈیل مانگ لی انہوں نے رات گئے بشرا بی بی کو بنی گالا منتقل کر دیا بنی گالا کو سب جیل قرار دیا صحافیوں کو پھر انہوں نے لانچ کیا اگلے دن بشرا بی بی نے سب کچھ میڈیا کو سچ بتا دیا کہ انہوں نے سازش کی ہے میں بنی گالا نہیں رہنا چاہتی جہاں پر باقی ہمارے قیدی خواتین ہیں مجھے وہاں قید کیا جائے اس پر بھی ٹاؤٹ صحافیوں نے پروپوگینڈا کیا جاری رہا اس پر انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دی انہوں نے کہا کہ مجھے واپس اڈیالا جیل منتقل کیا جائے میرے گھر کو جو سب جیل قرار دیا گیا ہے میں ادھر نہیں رہنا چاہتی میں چاہتی ہوں مجھے باقیوں کی طرح رکھا جائے اب اڈیالا جیل کی انتظامیہ نے سرنڈر کیا ہے اور آپ نے اس سے پہلے یہ نہیں دیکھا ہوگا عمران خان نے ایک مرتبہ پھر سرخ روہ آئے اڈیالا جیل کی انتظامیہ نے بشرا بی بی کو بنی گالا سب جیل سے اڈیالا جیل منتقل کرنے سے انکار کر دیا ہے بشرا بی بی کی جانب سے دائر بنی گالا سے اڈیالا جیل منتقلی کی درخواست پر ہائی کورٹ میں سمات ہوئی سپریڈنڈنڈ اڈیالا جیل نے اپنی ریپورٹ اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع کروائی ریپورٹ میں کہا گیا کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر بشرا بی بی کو جیل منتقل نہیں کر سکتے جیل میں جگہ بھی کام ہے اڑھائی سو خواتین پہلے قید ہیں تو کیا اگر اڑیالہ جیل میں اب کوئی بھی خاتون آئے گی تو آپ اسے گھر شفٹ کریں گے ہرگز نہیں پہلا بہانہ یہ ہے کہ جگہ کام ہے اور دوسرا بہانہ کہ سیکیورٹی خدشات ہیں سیکیورٹی خدشات تو ان سے زیادہ عمران خان کو ہیں تو یہ ایک مبہم سی انہوں نے ریپورٹ دیا اور انکار کیا ہے چیف کمیشنر اسلام آباد جنہوں نے بنی گالا کو سب جیل قرار دیا انہوں نے تاحال اپنا جواب اسلام آباد ہائی کوٹ میں جمع ہی نہیں کروایا سرکاری وکیل نے چیف کمیشنر کے جواب کے لیے عدالت سے وقت مانگا ہے عدالت نے صدا منظور کر لی ہے سماعت دو ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے تو جیل انتظامیہ نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں اور مانا ہے کہ ہماری اپنی وجوہات ہیں تو آج ایک مرتبہ پھر عمران خان سرخرو ہوئے ہیں اور ڈیل کی باتیں ایک مرتبہ پھر دبڑ دوس ہوئی ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا